بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اسٹریلیا کے ایک ایسے ورک ویزا کے متعلق بات کریں گے جس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی جاب آفر کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو کوئی سپانسر نہیں چاہیے ہوتا بلکہ آپ بغیر کسی سپانسر اور جاب آفر کے خود گھر بیٹھے آن لائن بلکل فری اپلائی کر سکتے ہیں جیہاں فرینز اس کو اپلائی کرنے کی کوئی فیس نہیں ہے آپ بلکل فری اپلائی کر سکتے ہیں یہ پرمنٹ ٹائپ کا ویزا ہوتا ہے یعنی اس ویزا پہ آپ اسٹریلیا میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں اور وہاں پہ کام کر سکتے ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو بھی سپانسر کر سکتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں اسٹریلین گورنمنٹ نے ایک نئی لسٹ دی ہے جس میں تقریباً 174 ون سیونٹی فور اکوپیشن شامل ہیں یہ 174 شعبے ایسے ہیں جن میں آپ بغیر سپانسر اور بغیر جاب آفر کے خود اپنا ویزا خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینز تفصیلات آج کی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئے تو بس بھی معمول اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے فرینز شروع کرتے ہیں جس ویزا کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اسے سیکلڈ انڈیپیننٹ ویزا سب کلاس 189 کہتے ہیں اور اورفیام میں اس کو 189 ویزا بھی کہا جاتا ہے یہ ایسا ویزا ہے جس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کوئی سپانسر یا جاب آفر نہیں چاہیے ہوتی بلکہ اس کے لیے آسٹریلین گورنمنٹ نے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ 174 شعبے مخصوص کر دی ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی شعبے میں فعل کرتے ہیں اس کے متعلق کوالیفیکیشن آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینز مزید تفصیلات کے لیے میں آپ کو آسٹریلین گورنمنٹ کی افیشیل ویب سائٹ پہ لیے چلتا ہوں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے شعبے ہیں جن کے لیے آپ 189 ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو فرینز اس پیج پہ اکوپیشن کی لسٹ موجود ہے یہاں پہ ویزا ٹائپ بھی موجود ہے کہ کس اکوپیشن میں کون سا ویزا اپلائی کر جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آگے یہاں پہ ایسیسنگ آتھارٹی ہے اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرینز آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کون سا اکوپیشن ہے آپ کس شعبے میں ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں فرض کریں کہ ہم بات کرتے ہیں شیف کی بات کر لیں کہ شیف کا ویزا اپلائی کرنا ہے آپ کے پاس شیف کی کوالیفیکیشن موجود ہے تو یہاں سے شیف کو دیکھئے اس کے آگے یہاں پہ دیکھئے کہ کون کون سے ویزا اس میں اپلائی کی جا سکتے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 189 کی جس میں آپ کو سپانسر کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا اس میں 189 لکھا ہوا ہے یا نہیں تو شیف کے آگے 189 لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ شیف کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں پہ فرض کریں کیمسٹ ہے اور آپ یہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ 189 نہیں لکھا ہوا تو آپ بغیر سپانسر یہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے برحال شیف کے لئے یہ ہے کہ 189 لکھا ہوا ہے اور آپ بغیر سپانسر یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو بھی آپ کی qualification ہے آپ کے پاس جو بھی سیکلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کوک ہے اور دیگر فارمر وغیرہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے آگے 189 لکھا ہوئے یا نہیں اگر 189 لکھا ہوئے تو آپ اس میں بغیر سپانسر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو لسٹ دی گئی ہے یہ کمبائن سی لسٹ ہے یعنی مختلف ویزوں کے لیے ایک ہی لسٹ انہوں نے دے دی ہے آپ کو خود سے دیکھنا پڑتا ہے کہ 189 کے لیے کس شعبے میں 189 ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے برحال آپ کی سہولت کے لیے وہ 174 شعبے جن میں 189 ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے وہ پوری لسٹ میں اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو اس کے بعد فرینڈز ہم بات کرتے ہیں کہ اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ لنک ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپلائی آن لائن پہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نئے پیج اپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا ایک اکونٹ کریئٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل یہاں پہ بنانی ہے پروفائل بنانے کے دوران آپ سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے آپ کی ایڈیوکیشن آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اور آپ کا ایکسپیرینس وغیرہ آپ کی لینگویج وغیرہ یہ تمام طرح تفصیلات آپ سے پوچھی جائیں گی اور اس طرح آپ اپنی پروفائل بنا کے اس کو سبمیٹ کریں گے اس کو کہتے ہیں سبمیشن آف این ایکسپریشن آف انٹرسٹ فرینڈز بنیادی طور پہ یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہوتا ہے جس میں جب آپ اپنی پروفائل سبمیٹ کرتے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن کے ایکارڈنگلی آپ کو کچھ پوائنٹس دیے جاتے ہیں ٹوٹل پوائنٹس ایک سو تیس یا ایک سو پینتیس ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے کم از کم سکسٹی یعنی ساٹھ پوائنٹ لینے ہوتے ہیں اگر آپ کو سیلیکٹ کر لیے جاتا ہے تو آپ کو انیویٹیشن ٹو اپلائی بھیجے جاتا ہے جس کے بعد آپ انیویٹیشن ٹو اپلائی اور جو ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ لے کے آپ امبیسی جا کے اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویزا فیس یہاں پہ تین ہزار چھ سو ستر ہے اور اس کے علاوہ کچھ اضافی چارجز بھی ہو سکتے ہیں اب فرینڈز ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو پوائنٹس دیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کی ایج ہے یہاں پہ پورا ٹیبل دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایج ہے اور ایج دی گئی ہے کہ اگر آپ کی اٹھارہ سے چوبیس سال ایج ہے تو آپ کو پچیس پوائنٹ مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو ایج لیمٹ ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے برحال آپ کی ایج فورٹی فائی ویئر سے کم ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی انگلیش لینگویج ہے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس آئیلڈز ہو یا آپ کے پاس آئیلڈز کا متبادل سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے برحال اگر آپ کے پاس آئیلڈز ہے تو اس میں کم از گم آپ کے سیون بینڈز ہونے چاہیے اس کے بعد ایمپلائیمٹ ایکسپیرینس ہے اور یہ اس کا ٹیبل بھی یہاں پہ موجود ہے مکسیمم پوائنٹس فیفٹین ہیں اور اگر آپ اسٹریلیا میں رہ چکے ہیں اسٹریلیا میں کام کر چکے ہیں تو اس کے آپ کو اضافی پوائنٹس ملیں گے برحال ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسٹریلیا میں کام کیا ہو اگر آپ کا کئی اور بھی ایکسپیرینس ہے پاکستان اپنے کنٹری میں یا کنٹری سے باہر تو وہ بھی یہاں پہ قابلے قبول ہے اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن ہے جو بھی ڈگری ہے ڈپلومہ ہے آپ کے پاس اس کی مطابق آپ یہاں پہ پوائنٹ اپنے دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہاں پہ باقی بھی کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے ٹوٹل پوائنٹس یہاں پہ سکسٹی بننے چاہیے تو آپ اپلائی کیجئے اگر آپ کے پوائنٹ سکسٹی سے کم ہے تو پھر آپ کوشش کر سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے بعد آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے سکسٹی پوائنٹ بنتے ہیں اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کہ آپ جس شعبے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ دیکھ لیجئے سکیل اکوپیشن لسٹ میں آپ اس کو دیکھیں گے جیسے فرض کریں یہاں پہ شیف ہے تو شیف کے آگے یہاں پہ اسیسنگ آتھارٹی لکھی ہوئی ہے ٹی آرے تو یہ اس کو آپ نے یہاں پہ اسیسنگ آتھارٹیز والا یہاں پہ ایک پیج ہے اسٹیلین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ آپ نے ٹی آرے کو دیکھ لینا ہے یہ ٹی آرے ہے اور یہاں پہ آپ ان کے ساتھ ایمیل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی کولیفیکیشن ہے جو ڈگری ڈپلومہ آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو سینڈ کریں گے تو یہ اس کو ویریفائی کریں گے اور ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو یہ ایک نمبر دیتے ہیں جو آپ نے جب آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں اسٹیلین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ تو وہ نمبر آپ کو وہاں پہ انٹر کرنا پڑتا ہے تو یہ چیز یہاں اس کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن یہ تب ہی ہے کہ جب آپ کے سکسٹی پوائنٹ بنتے ہیں آپ کوئلیفائی کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ جو اپنی کوئلیفیکیشن ہے وہ ان سے ویریفائی کروائیے اور اس کے بعد آپ آن لائن اپلائی کر دیجئے تو فرینڈ یہ تھی کچھ انفارمیشن 189 ویزا کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے الفل ثابت ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ تھانکس پر وچنگ اللہ حافظ